اسلام علیکو بیورز آپ سب خوش آمدید میرے چینل احسان زندگی میں مجھے کیلئے آپ سب اپنے گھن میں خوش باش ہوں گے ساتھ کے رد کے ساتھ ہوں گے اور یقیناً موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے گرمی کا موسم چل رہا ہے تو گرمیوں میں کچن کے کام میں بہت زیادہ مشکل آتی ہے اور اوپر سے لائٹ چل جاتی ہے تو پنکھیں وگر ایسا بند ہو جاتے ہیں تو پھر تو اور زیادہ حالت ہو جاتی ہے کھانا پکانا تو ہم لیڈیز نہیں چھوڑ سکتے مگر آپ لوگوں کے لیے ریسپی بنانے بہت مشکل کام ہو جاتا ہے گرمیوں کے اندر کیونکہ کھانا تو جلدی بن جاتا ہے مگر ریسپی بنانے میں لگتا ہے ٹائم تو ابھی ریسپیز تو مجھ سے بہت کم بن پارے گا جو بنتی ہے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو آج میں نے سوچا کہ اپنے جو تھوڑی سی ہماری روٹین ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آج سوچوں میں کہ میں نے سامنے کیا چیزیں رکھی گیا تو جو میں نے اپنی روٹین شیئر کیے میں نے اس میں ان ٹیشو پیپرز کے بارے میں بتایا ہے کہ میں ان کو کس طریقے سے یوز کرتی ہوں اور یہ ہمارے کپڑے ٹائپ کے نیو سٹائل کی ٹیشو پر آئے جو بہت ہی زبردست ہے اور ان سے ہم صرف چہرہ صاف نہیں کرتے اور بھی بہت سارے ان سے ہم اپنے کام کر سکتے ہیں اور یہ آلو بخارے ہیں ان آلو بخاروں کو استعمال کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی جو ہمارے صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ والے ہیں اچھا اور یہ ہیمانی کا فیس واش ہے جو بہت ہی زبردست ہے مجھے تو بہت پسند آیا مجھے سوٹ بھی کیا اچھا اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے سب سے اچھا تو مجھے نے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ لگتا ہے کہ ہم اس کو ایسے دباتے ہیں تو اس کے جو جھاگ آتے ہیں یہ اس طریقے سے یہ جھاگ آگئے اس کے ازام اس کو چہرے پر اچھے طریقے سے ہم اس کا مساج کرتے ہیں مساج سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا چہرے پر جتنی بھی چکنا آئی ہے میل ہوتا ہے وساس پر ٹکلتا جاتا ہے اور استعمال کے بعد میں اس کو اوپر سے پانی سے دھوکے خوش کر کے اندر رکھ دیتی یعنی ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگانا پڑتا اور ہمارے چہرے پر مساج ہو جاتا ہے بہت زبردست یہ مجھے پیس واش لگا آپ لوگ بھی ضرور اس کو استعمال کیجئے گا اور جو آپ کو سوٹ کریں اس میں ایک نہیں ہے اس سے پانچ چھے الگ الگ انہوں نے نکالے ہیں کہ شہد کے ساتھ ہے سندل کے ساتھ ہے اور بھی وہ اپ ریکارڈ ہے کافیس کے اندر ہے انہوں نے نکالا ہے اور بیسے ان کی پروڈکٹ بہت اچھی ہوتی ہیں اور اچھے ان کی پرائز بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ ریزنیبل پرائز ہوتا ہے چلے جی اب میں اپنی بقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں تو ہم نے بتاتی ہوں ہم نے کیا کیا ہے ابھی میں نے پارسل ایک ہم نے آرڈر کیا تھا دراس سے پر یہ آیا تو دراس کی تھوڑ یہ پر یہ آیا ہے ہمارا پارڈر گراس کر کے یعنی چینہ سے تو بہت زبردہ سن کی ایک والیٹی ہوتی ہے پہلے بھی ہم نے یہاں سے ایک چیزیں مانگوائیں تھی تو چیزیں بلکل بھی خراب نہیں ہیں تو یہ بچیوں نے لاکٹ سیٹ دیکھے تھے ایک چھوٹا سا اس کے در تعلہ اور ایک چابی اور تیر درہ کی چینے ہیں پرائز ہی بہت اچھے ہیں دیزنیبل پرائز ہی بہت زیادہ نہیں تھے اور یہاں ہمیں مارکٹ پر یہ ملے بھی نہیں تھے پہلے میں نے مارکٹ پر سچ کیا رہا ہے کہ مارکٹ پر مل جاتے تو ٹھیک ہے نہیں ملے کیونکہ یہ تقریباً ایک مہینے کے بعد آیا اور آپ کو تو پڑتا ہے آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں وہ الگلک چیزیں چاہیئے تو سب سے پہلے تو اس کو ہم نے سیٹ کر کے دیکھا کہ کہیں سے ہی مجھے نظر آ جائے تو میں آپ کو اس کو کلیر کر کے دکھا دوں کہ یہ دیکھیں کس کدر خوبصورت اس کا لکا ہے یہ تک میں آپ کو دکھا رہی ہے جو ہمارا پاسلتا اس پرک ہے کروس بارڈر یعنی یہ ہے کروس بارڈر کے ذریعے اب یہ دیکھیں لوگٹ میں نے اپنی بچی کی گلے پہنے 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 پھر آپ کو دکھاتی ہوں بہت زبردر اس کا ہے پہنے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ اب یہ انہوں نے مغوا ہے عید کے حساب سور پہنے کے عید کے اوپر چلے جی ابھی میں آپ کو اپنی روٹین بتاتی ہوں جب عام کا سیزن ہوتا ہے تو لازمی سارے لیت عام 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 ہوتا ہے یہ میں نے بنایا تھا پنیر کا سالن مسالہ پنیر بنایا تھا بہت زبادر مزیدار سا پنیر بناتا مگر یہ کہ بچوں نے چونکہ فرس ٹائم کھائے تھا تو بچوں کو صحیح سے ہی لگا اور عام ہوتے ہیں تو ساتھ میں لازمی چاولی بنتے ہیں یہ عام چاول ہمارے لازمی کھائے جاتے ہیں رات کی کھانے میں خاص طور سے اور گرمیوں ہوتی ہیں تو گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ عام چاول بھی لائٹس ہو جاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد یعنی روٹی ہوتی ہے سالن کے ساتھ کھائے جاتی ہے اس کے بعد عام چاول کھائے جاتے ہیں تو میں نے سوچا تھوڑ سی روٹین آپ کے ساتھ ہم بھی اپنی شیئر کرنے گرمیوں کے دن میں ویڈیو بنانے کو ویسے دن نہیں کرتا تو میں نے تھوڑی تھوڑی سی اپنی ویڈیو بناتی گئی کہ آپ کو ساتھ شیئر کرنوں کیا کیا کچھ ہم کام کرتا ہے اور یہ میرے ہیں براؤن رائس کیونکہ میں براؤن رائس بناتی ہوں اپنے لئے اور بلکل بھی اس میں آئل نہیں ہوتا اچھا اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے براؤن رائس کی میں اس کریں گا آپ کو دے دوں گی ضرور دیکھئے گا آپ اس کو اچھا جی اب یہ میں بنا رہی تھی بچوں کے لئے باربی کیو رائس بنا رہی تھی تو یہ کچھکا نے جو رکھی لی تھی اور باربی کیو رائس کے لئے میں نے یہ سبجیاں ٹالی تھی شیمران ریچ وغرا جو سب کچھ ہوتا ہے اور یہ اوریگانو کٹی بھی لار میرچ اچھا اس کی بھی باربی کیو رائس کی ریسپی بھی میں نے دی لیا آپ کو تو وہ بھی لازمی آپ وزٹ کیجئے گا اچھا وہ میں نے بچے بھی چابوزہ بنائی تھی اچھا یہ جو رائس وغرا بنتے ہیں اس کے لئے چاول لازمی تھنڈے ہونے چاہیے بلکل گرم چاول ہوتا ہے تو یہ ہلوہ ہو جاتا ہے تو چاول بنے ہوئے دو تین گھنٹے ہو چکے چاول ہیں نہیں تھنڈے ہو چکے پھر میں نے یہ بنایا تھا یہ بہت مزیدار بنتے ہیں اچھا جی اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں آلو بخارہ اس کا کیا ہے کہ جب کھانا کھائے وہ آپ کو آدھا پور گھنٹا ہو چکا یہ کھنٹا ہو چکا ہو تو آپ دو آلو بخارے لے کے چوزنے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو بدھرسی بھی نہیں ہوتی آپ کو کھانا حضم ہو جاتا ہے آپ کو سینے میں جلن نہیں ہوتی میں دیکھ بہت زیادہ فائدہ مند ہے خوشک آلو بخارہ تو آپ لوگ لازمی اس کو استعمال کیجئے گا چلے جی آم کا سیزن ہے تو آم 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 ہوتا ہے اب یہ رات کے کافی دیت کھانا کھانے کے کافی دیت کی بات ہے تو اب میں بنا رہے گی جیوس منگو جیوس منگو شیک بنا رہے گی تو میں نے اس کو چلے جی دیکھنا دیں سا 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 آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے سچے بہنے میں نے آم کٹے دودھے اس کو چینگ آلی ساپ سے اور پھر میں نے اس کو بلینڈ کیا بہت مزیدہ اور ہیل بی سا جوس بنتا ہے یہ اچھا جو شگر سمالنا کرنا چاہے تو اس کے اندر گڑ بھی ڈال سکتا ہے یہ لے جی میرا شیک بلکل ریڈی ہو گیا پینے کے لیے اچھا اب رات کا ٹائم ہے جب بچے جاگتے ہیں تو بچوں کو بھوک بھی لگتے ہیں تو یہ تاپی ٹائم ہو گیا تھا تو چائے پینے کا بھی دل کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ پاپڑ تے لیتے اور دو تر آنکے اور میں نے چائے بنائی تھی تو اس بچوں نے پاپڑ کھائے کیے اور میں نے چائے پی اور میں نے بیٹے نے چائے پی تو انجوائی کیا بچوں کو ساتھ ساتھ مجھے بھی جاگنا پڑتا ہے پھر جو بچے ہیں یہ رہی جی اپنا ٹائم پاس کر رہتے ہیں لوگوں کھین رہتے ہیں اب یہ دکھے لیے ہم چھولے ساتھ کر رہے ہیں اب ہمارے چھولے ہو رہیں گے بھی ساتھ انشاءاللہ اب میں چھولے ساتھ کرتے ہوں تو یہ میں آپ کو خاص اس لئے دکھا رہی ہوں آج کل اس طریقے کے کپڑے کیا ہوتے ہیں میکس ہوتے ہیں بتا نہیں کس چیز سے بناتے ہیں مگر یہ نہ یہ والے اس طائب کے ٹوشی پوپر بہت یہ رول میں بھی آ رہے ہیں چکور میں بھی آ رہے ہیں لمبے ہر شیپ میں یہ آ رہے ہیں اس طریقے سے ٹوشی پوپر لیں اس سے پوٹا وٹ چھولے ہو لیں ہر چیز اتنی جلدی کلین ہوتی ہے سلیب ہر چیز یہ والے ٹوشی پوپر میں بھی استعمال کرتی ہوں بہت زبردست ٹوشی پوپر اب یہ دیکھیں یہ بلکل بھی نہیں پھٹا یہ ایسے کا ایسا ہے اور سب کچھ اس نے یہ میں ہاتھ سے پھڑا تو پھٹا پر یہ نہیں پھڑتا یہ ہر چیز اپنے اندر کر لے تھا یہ دیکھیں ہر چیز سے کتنی اچھی کلین ہو جاتی ہے اسلام علیکم ابھی میں صبح کے چھے بجے چھت پا وہ بڑی چھوٹی کنڈی ہوا چل رہی ہے چھوٹیوں کو قبودروں کو دھانا پانی ڈالا تو میں نے دیکھا ایک اپنا ناشتہ کر رہا تو میں نے سچا توشی بی بی ریکارڈنگ کرنوں آپ لوگ سا شیئر کریں دیکھیں کیا سین چل رہا ہے کاریب جو تو یہ فرم اُڑ جائیں گے اس لی میں نے ڈوڑ ڈوڑ سی بنایا ڈو دیکھیں تو صحیح کس قدر مجھ سے پھا رہا ہے کسی چیز کی ٹینڈشن نہیں اس کو یہ آج آپ کے ساتھ میں نے جو تھوڑ سی ہماری روٹین کی ہوش شر کی بچوں کے روٹین چھٹی میں خراب جاتی کبھی سارا دن دن میں سوتے رہتے ہیں کبھی پوری راج جاکتے ہیں کبھی تو آج یہ ہوا تا کہ دیر سے سو دیر سے اٹھ سمجھو شام سے روٹین سٹارٹ رہی تھی میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی اور فجر کے بعد صبح ہوگی تھی اس کے بعد آپ بچے سونے کی تیاری کر رہے تھے تو ہم چھتے گئے تو پانی کچھ ختم ہوگئے تا وہ ڈالا پھ تھوڑ دن بیٹھ کے تھنڈی آوہ کھاری تھی تو یہ منظر میرے نظر آئے تا میں بچے رہے مجھے اقین ہے آپ کو میری آج کی یہ جو ویڈیو بنائی تھی ہماری روٹین کی ضرور پسند آئی ہوگی اور سب زہہم بات آپ لوگ بھی کوشش کریں گے گھر میں چڑڑی کو جگہ ہے تو دانہ نہ بھی ڈال سکتے پانی ضرور ڈال اچھا دانہ ڈال لیے ضرور ڈال آپ کے گھر میں جو روٹی چاہوز جو بچ سب کو ڈال سکتے ہیں روٹی کی باری ایک سا چورا کر گے ڈال ڈال دیں تو یہ لوگ کھاتے ہیں مجھ حقین ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل نئے تو سبسکرائب کریں آئندہ بلیں اچھی ویڈیو لے آپ کے لئے جب تک اللہ حافظ